نہیں تو سنو سنہوں نے ایک روایہ کرتی ہے کہ جب جبی کریم علیہ السلام کے جسمِ اتھر سے روح مبارک نکلی کل نفسِ رائطہ کی موت کا حکم تاریح ہوا اس کے بعد آپ کو جب قبرِ انور میں رکھا جانے لگا تو قبرِ انور میں رکھنے غاروں میں جہاں بھیگر سے آتا دے وہاں حضرتِ سجدنا عباد رضی اللہ علیہ وسلم کے شہدادے حضرتِ سجدنا قسم ابن عباد آپ کو حصیت قسم ابن عباد رضی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تھے قسم ابن عباد رضی اللہ علیہ وسلم یہ چیرہ دیکھنا پھر پرسیب نہیں ہوگا دیکھتے ایک مکنہ کی بڑھتے پھر دیکھتے قسم ابن عباد رضی اللہ علیہ وسلم میں نے جیسے ہی چلتر مبارک کا اپنے مبارک کا پڑھلو ہٹایا تو مجھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ وسلم کے لب مبارک جنتے نظر لب مبارک جنتے نظر قسم ابن عباد رضی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جنتے نظر قسم ابن عباد رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور جو قسم ابن عباد رضی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ایک کھونٹ کی جگہ پہتا ہوں مجھے جدید ہے میں اس لئے کہ اللہ کہتا ہوں کہ میرے رہائی کا زندہ ہے جس تو شاب ہو وہ بھلا سب نہیں میں نے جس کو زیریم ہو وہ زیریم کے ساتھ دون سارا آت میں پڑے اور میری بیوائے کو زیر کی زندگی کا اثرار وہ زندگی کا 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 تُو زیتا ہے بردہ میرے دشت میں آدم ہن سے تُو جانے پارے میرے دشت میں آدم ہن سے تُو جانے پارے صل اللہ علیہ وسلم او میرے اپنے پاس آتا سرکتا 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 نہیں کھینے بلکہ میرے آتا سرکتا سرکتا ہے اُس سے جن دلیتا ہمارا ہے ایک روایہ اس کا پہلا عصر بخاری جیگہ موجود خندق ہو رہی ہے خندق خودی جاری ہے آپ آپ جانتے ہیں جب اپارا خطر سے خطرہ تھا مجھے کینٹھ طرف سے تو مدینہ نوبرہ کے اِس بردہ خندق خودی جاری ہے خندق خودی جاری ہے بڑے مستقام تھا کھانے کو کچھ نہیں تھا بھوک کی وجہ سے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شعبی نے شکارت کی آتا میں نے آسانا پیڑے پڑا کرنے کے لیے تھا پتھر ماندار ہوا ہے میرے آسانی آسانا پانوں کو سھا رہا کر دیکھا میرے رجب آسانا کہ جسی نصر پر جو کچھ سے بنے ہوئے اتنا مستقام تھا اب نبی جاری مانی شاہد وہ سلام ساتھ ساتھ خدای جی کرتے جائے خود واہ کیا شان ہے ہیں نبیوں کے نبی وہ خود کام کر رہے ہیں آج ہمیں جو ہمارے مکیمان کو ملسا فرمایا کرتے ہیں کہ ساتھ 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 سریعالی پورے را پورا تاثر آیا ہے ہاں اپنے گھر کا کام نہیں کرتے میرے مصطفیٰ کے نبیوں کے شہن سیاہ کے لیسے کام خود کر رہے ہیں یہ چاہت میں فکر کر آگے تھے اٹھانا کام کر رہے ہیں یہ دوچ ہو گئے جو مجھے جب میں تُو پور کیجئے کام کر رہے ہیں حضرت جعب وضی اللہ کو تعالیٰ انہوں میں محسوس کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آواز مبارک میں بڑی اکمدوری ہے خیال کے اس سرکار کو بھوک ہو لگی روکی جلدی سے دھر گئے گھر جا کے ہمیں گھر والی سے کہا کہ میں محسوس کر کے آیا ہوں سرکار کو بھوک بہت لگی ہے دھر میں کچھ ہے اس میں طرح ہاں وہ چھوٹے سا مدوری کہیں کہ مجھے اسے دنگا کروں تو جیسے دون ہیں میں انہیں پیش کیوں آٹا کھنا کے تم ڈاؤ سرکار کے بار جانئے اس کا کہ آتھا بھوک جا دونوں کے ساتھ چیز لے ہیں اور کھانا دونوں فرمائیں اب کدھر آپ نے بکرے کے بچے کو لیوا کیا ادھر انہوں نے آٹے کو پیش آیا اب اس سرکار کے بار جانئے ہیں نجپال آتھا آپ دو چار ساتھ چیزوں کو ساتھ لے چلیں آپ کی دعوت نجپال آتھا نجپال آتھا آپ کا وہ چار ساتھ چیز ساتھ لے چیز آپ پشید لے چیز سرکار کے سلوہ سرکار کے سلوہ کھانا جا یہ کیا آپ کو آپ پشید لے چیز سرکار یہ میں نے سرکار کو سارے چوکو نہیں کیا لیکن پھر فرمکر کیوں کرتا ہے اب سرکار آپ آپ اگر اگر جا جب تک مکرینہ آنگو ہنڈیا کو اتارنا میں چولے سے اور جب تک مہنا وہ بنانا شروع نہیں کہنا جا اب سکار کشان کشانکشب لے نبی کریم علیہ السلام و السلام میں آتے ہی ملیہ کا گھتن کچھ آیا اور اپنا لعاب دہن مبارک تھوک مبارک اس علیہ میں ڈال دیا پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس آٹے میں ملا دیا آج ہوں گے کہیں ہمیں بھی کچھ لو کدھی کو ملتے ہیں نبی کو بس مانکے اگر کوئی لعاب کو تن کرے تو مرحبا بتاتا ہوں ہمارا کام کسی کو تن کرنا نہیں ہے کسی کو چھیڑ دانے نہیں ہے کسی پر پیزن اٹھان جانے نہیں ہے لیکن اب کوئی تن کرے تو اسے کہنا بھئی نہیں کریں مرحبی صلاح و السلام ہم کو اپنے غلاموں کے گھر گئی تکنا وہاں جاگے حضی طریق علیہ السلام نے ہڑیا کا دھت کو مقابل اپنا لعاب دہن ڈالا مہدار کے سرکار نے آٹے میں اٹھنا سوک مبارک لالا لعاب دہن مبارک لالا اگر واقعی کو سمجھ جائے کہ نبی ہم جیسے خطو ایسے کرنا اپنی ساری اللہ کو اکٹھا کرنا اپنے دعواتوں کو بھی بلا دے ان کے سامنے پر ٹھکران اٹھنا کہ تھوڑا ساتھ کوئی دارنا دو زیادہ کے میٹھن جائے گی ملو ملو اور مجھے پھر ایک وحیر کا وہ عظیم شخصی آنا کیا کہتا ہے کہ sہم ملو اور بی وانا کسی حر قبارن 계شت کے لئے ان کے سامنے پر تویدی جیسے جلوی وانا ان کے سامنے پر رہے گینر زیرہی کے عملی بادہ ہم کا خطر جدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کری محمد انسان نے بھن رہا اس گران نے بھن رہا کہ پھر بروسر کو بھلا دو جارلی کھر بھائی کے پھر باری اس پھر بھلا دو اگل تم نے پھری دی یے وہ تو پوسیو کیا کہ اکھوں وہاں اٹھا ہے میں اسے بنا ہوں گی نہیں بلکہ وہ ایک اپنے گا لیا اب ان دونوں نے مصر کرنا شروع کر گیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے صابت داغنا شروع کیا ہماراں صابت کھانا شروع کر گیا ایک طولی خوابی چلے گی دوسری خوابی وہ خوابی چلے گی تیسری خوابی وہ خوابی چلے گی پورے لشکر نے کھانا کھا لیا میرے لگ پار آتا کے لعاب دہان کی بلکت سے کہ وہ خوابی چلے گی خوابی چلے گی خوابی چلے گی میرے لگ پار آتا کے لعاب دہان کی بلکت ہے میرا لگ پار آتا کے لعاب دہان کی بلکت ہے کیسے جہاں بھی ہم جائے رہے ہیں نا نا یہ ظلم نہ کر دیکھو ابھی میں پچھلے دنوں ہمارے اسی جامعہ سلسلہ علیہ السلام حضرت موران حدیب عاشد علی صاحب موران حدیب عاشد علی صاحب اسی طرح ہارے کور عظیم ہیں تو میں وہاں بھی بات کر گیا تو میں نے وہاں تھا کہ دیکھو یہ جو مرمومہ خود ہوئی ہے یہ سادس صاحب آپ کی باب دہان میں نے کہا سادس صاحب اپنی باب دہان کے ساتھ کتنا پیار تھا کہ رو رو تین کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اب تک وہ روتے ہیں یاد تکیں تو بتاؤ تو سے ہی کیا اپنی ماں کے ساتھ یہ قبر میں لیتے ہیں کوئی کبھی اپنے باپ کے ساتھ قبر میں لیتا ہے کبھی تو اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں لیتا ہے اے ہاتھ اپنی قبر میں جانا ہے اپنی قبر بندی نہ کرنا اب یہ تو بہار کی رسولی تکیں اب یہ تو بہار کی رسولی تکیں فرمایا جائی کھانا تو کھاؤ لیکن اس بکری کی ہڈیوں کو توڑنا نہیں کھانا تو کھاؤ لیکن بکری کی ہڈیوں کو توڑنا نہیں ہڈی سے مجھے جال آ گیا میں خوشاب کے علاقے میں ایک تقریب کے لئے گیا وہاں ایک بورا شخص میں پاس آیا اور گولتے ہوئے پہلے گیا کہ کہ ہم سردیوں کے موسم کا رات ہم آتھ پہ بیٹھ سائیے کہ کاؤں علاق روگ ہوتا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے سے تو وہاں ایک بات ہوئی میں تو سن کر اتنا پریشان ہوں اتنا پریشان ہوں کہ